موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت کیا ہے میں ہوں سونیا ستیات فروری کو اب کچھ ہی گنڈے باقی رہ گئے ہیں اور سب کی نظریں کل پر ہیں یعنی الیکشن دو خزار چوبیس پر ہیں کہ کون سی جماعت حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوتی ہے تمام کے تمام جماعتیں اپنی جیت کے لیے پرازم ہیں چاہے وہ پاکستان پیبلز پارٹی ہو چاہے پاکستان تحریک انقصاب کے لوگ ہوں یا پاکستان پیبلز پارٹی کے لوگ ہوں سبی کے سبی اپنی جیت کے لیے پرازم ہیں لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ عوام کس کو الیکٹ کرے گی عوام کس کو اقتدار کے ایوانوں میں لے کر آئے گی لیکن کسی حد تک لوگ کے اندر یہ شعور اب آ چکا ہے یہ آ جانا چاہیے کہ ہم نے ان لوگوں کو الیکٹ کرنا ہے ان لوگوں کو الیکٹ کر کے ایوانوں میں بٹھانا ہے جو ان کے مسائل کو حل کریں اور یہ کافی ٹائم سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی حد تک اوورال جو ایک سوشل میڈیا پر یا اوورال میڈیا پر پوری کیمپینز اور لوگوں کے اندر ایک پچھلے کچھ عرصے میں اگر دیکھیں پچھلے کچھ عرصے کی بات کریں تو بڑا شعور آیا ہے آج ہر بندی کی ایکسس ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے برحال آٹھ فروری کا دن ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ سب نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے ان لوگوں کو ووٹ دیجئے جن پر آپ کو اعتماد ہو کسی بھی جماعت کو دیجئے چاہے باکستان بیپلز پارٹی ہو چاہے مسلمی قنون ہو چاہے کوئی بھی جماعت ہو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے اور اگر آپ ووٹ ڈالیں گے تب ہی آپ سوال کرنے کی حق دار ہوں گے اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے ویسے بھی ایک قومی فریضہ ہے اور یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور جیسے میں نے بات کی کہ اگر آپ کسی نمائندے سے سوال کریں گے تو اگر آپ نے ووٹ ڈالا ہوگا تو ہی آپ ان سے سوال کر سکیں گے اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ جو کہ کافی دنوں سے جیسے میں نے پہلے بات کی ڈسکس ہو رہے ہیں کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ برادری عظم کو لوگ دیکھتے ہیں آج بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا رشتہ دار ہے یہ ہماری برادری کا ہے اور کہیں کہیں علاقوں کے اندر کچھ پریشر میں لوگ آ جاتے ہیں وقتی جو فائدہ ہیں ان کو دیکھتے ہیں آپ پر حکومت کرنی ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو اوورال کیمپینز ہوتی ہیں جو ریکشن کیمپین ہوتی ہیں وہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں نمائندے اور بڑے بلندوں باغ دعوے کرتے ہیں نارے لگاتے ہیں وعدے کرتے ہیں لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ منتخب ہو کر آ جاتے ہیں تو ان دعووں کو ان ناروں کو بھول جاتے ہیں تو آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمائیں اگر پہلے آپ کی آزمائش ٹھیک رہی ہے تو اب دوبارہ سے اگر نئے لوگ ہیں اگر وہ تمام لوگ ہیں جو نے پہلے آپ سے وعدے کی ہوئے پہلال یہ آپ لوگ کا ایک شعور ہے عوام کے ادر اب بڑی حد تک آ بھی گیا ہے کہ ہم نے کس کو سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی گورنمنٹ آئے اس کے لیے ظاہر ہے بہت ضروری ہے اس وقت چیلنجز بہت زیادہ ہوں گے معاشی حوالے سے عوام کی جو مسائل ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے نوکریاں نہیں ہیں بجلی کے بلوں کے حوالے سے مسائل ہیں اوورال معاشی صورتحال جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں اور ابھی جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوگی یہ ظاہری سے باتیں کانٹوں کا بستر ہوگا اور کس طرح سے ان چیلنجز سے ملک کو نکالنا ہے کس طرح سے آدمیف کے ساتھ معاملات کرنے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا سو بہت ساری جماعتیں جو ہیں وہ پر امید بھی ہیں وہ جماعتیں ابھی بھی وہی شکوے شکایتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نے دی جاری بلگ یہ بہت ضروری ہے کہ پر ام انعقاد ہو جا اور اس کے بعد حکومت بنیں وہ ایک سٹیبل گورنمنٹ ہو اور سب سے پہلے پاکستان جب کبھی بھی ہم پارٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں یوں بھی بات کرتے ہیں اب جس مرضی جماعت کو سپورٹ کریں لیکن پاکستان کا مفاد سب سے پہلے ہونا چاہیے ہمارے ملک کا مفاد سب سے پہلے ہونا چاہیے اور اب یہ وقت کا تقاضہ بھی ہے کہ تمام کی تمام جماعتیں جو ہرتی ہیں یا جو جیتی ہیں سب کے سب مل بیٹھ کر ایک معاشی پلین دیں چارٹر اف ایکانومی کے حوالے سے بڑی بات ہوتی رہی ہے کہ چارٹر اف ایکانومی ہونی چاہیے آپ کے جو بھی پولیٹیکل ظاہر ہے اپنا اپنا نیریٹیو ہے آپ ایک دوسرے کو لاکھ تنقید کا نشانہ بنائیں لیکن اس وقت بہت ضروری ہے کہ تمام جماعتیں اٹلیسٹ ایک چیز پر ایک پیج پر آئیں وہ ہے کہ کیسے ملک کو ان معاشی دلدل سے نکالنا ہے معاشی صورتحال کو کس طرح سے آگے لے کر جانا ہے چارٹر اف ایکانومی کے حوالے سے ماسے میں بھی بڑی بات ہوتی رہی لیکن ایک جماعت کی جانب سے اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ سیاست کی جاتی رہی اب یہ وقت کی ضرورت ہے ایسا ہی ہوگا کہ ایک جماعت جیل کے اندر ہوگی یہ ایک باہر ہوگی جو اقتدار میں ہوگی وہ ظاہر ہے جو منصب پر بیٹھے ہوں گے اور جو باہر ہوں گے ان کے ساتھ یہ پورا جسے کہتے ہیں جب آپ اقتدار کے اندر ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جن لوگ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی اقتدار میں آئیں گے تو یہ تمام سلسلے کو ختم ہو کر مل بیٹھ کر ملک کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے لیکن یہ آتھ پر فرق کو ظاہر ہے پتہ چلے گا کہ عوام کس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے برحال ساری صورتحال پر آج تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور جو گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں ان کا مختصر انٹرڈیکشن آپ سے کرواتے ہیں آسین چودریس طاہبہ آزاد امیدوار ہیں این ای فورٹی سیون سے اور ملی قاسم مدریس تھا پیبلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں ان سے ذرا آج پروگرمیں ساری صورتحال پر ڈسکس کرتے ہیں اور جانے کے کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ لوگ منتخب ہو جاتے ہیں تو ان کی ظاہر ہے کون سی ایسے مسائل ہیں ان کے حلقے کے کیا ان کو پتا ہے کہ ان کے حلقے کے مسائل کیوں جیت کر آتے ہیں تو کس طرح سے ان مسائل کو حل کیا جائے گا اس ساری صورتحال پر آج بات کرتے ہیں تو آسین صاحبہ کیا آپ لوگوں کے اندر منیفیسٹو کیا لے کر جا رہی ہیں کیا آپ لوگوں کو آپ کو تو اقوات ہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے کیا جو لوگوں کی تو اقوات ہیں وہ بھی پورا کرنے کے لیے پور امید ہیں آپ دائرہ مسائل بہت زیادہ ہیں اور اس وقت ہر شخص جو ایک چیز دیکھ رہے وہ یہی دیکھ رہا ہے کہ ان کے جو گراس روٹ لیول پر اوور آج جو معاملات ہیں جو مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں تو لوگوں سے ظاہر ہے کیمپین میں آپ کا انٹریکشن بھی ہوا ان کی ہوپس کتنے ہائے ہیں اور کتنا آپ پور امید ہیں کہ ان کی امیدوں پر پورا ہوتریں گے یہاں بہتر موسیلی جو پرابلمز ہیں وہ یہی ہیں سانیم سیت اور باقی روزگاہر کے محاکین کو بھیت ہیں اور باقی یہاں پہ جو ہمارے ناؤں کی راکی اس میں کچھی عبادی ہے جیتا کچھی عبادیوں کے لوگ کچھی عبادیوں کے ہاں کو تعلیم پلائی مراکس کا این کرنا اور پچوں کے لگے وکیشنل سینٹر کا این کرنا اور ساف پانی کی پرامی اور اس ٹائپ ٹین کے محاہل ہیں اور زیادہ تر بے روزگاری کے ایشو ہیں جو کہ ہر گھر میں وقت عجیب رکھتا جب ہی کسی گھر میں جاتے ہیں سب سے پہلے ہی کرتے ہیں ہمارے بچے کو نکری لگوا دیں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا اسلامباد میں ہے ہم پاکستان کا کیمپٹل ہے اور اس کا حال جو ہے جی ہان ڈیا ہان کی طرق ہے میں ساتھ ہوں کہ میرا اسلامباد جو ہے جنب کا نقشہ پیش کر پورے اسلام پاکستان میں کیونکہ اسلامباد جو ہے بہت ضروری ہے یہ کیمپٹل ہے ہر علاقے کے لوگ یہاں پہ اسلامباد میں آتے ہیں اور یہاں پہ اسلامباد کے لوگوں کے مسائلیں یہ بہت ضروری ہے کہ بجلی پانیے گئے یہ چیزیں ان کو بنیادی جو ضرورتیں ہیں نا یہ پوری ہونے چاہیے تو ان کے اتنے بل زیادہ آتے ہیں اور اتنے کچھے بازیوں میں عام لوگ جو بچے تیس ہزار پہتیس ہزار پر منت کماتے ہیں ان کے پر پچاس ہزار بل آجاتا ہے وہ بچہرے کیا سروائب کریں گے نہیں لیکن یہ ہے کہ ظاہرے لوگ پر اپنے جو نمائندے ان کو اس لیے منتخب کرتے ہیں منتخب کر کے اقتدار کی ایوانوں تک پہنچاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں یا بہت گھنبیر مسائل ہیں ان کو حل کریں تو آپ کے پاس کوئی پلان ہے کہ آپ اگر منتخب ہو کر آ جاتی ہے ایوان میں تو کیسے حل کریں گے آپ ان لوگوں کے مسائل کیا امیدیں دلائیں آپ کے لوگوں کو انشاءاللہ میں ان کا حل کر دوں گے کیونکہ دیکھیں میں نے اپنے لیے زندگی میں جائنا کبھی بھی کچھ پہلے میں کچھ نہیں کیا ابھی بھی نہیں کرنا ساتھی میں ساتھی ہوں لوگوں کے مسائل پر کام کروں دوہزار تیرہ کے الیکشن لیا دوہزار اٹھارہ کے میں نے پکیہی کو دے دیا تھا ابھی تک میں پکیہی کے ساتھی اور الحمدللہ میں نے پکیہی کو نہیں چھوڑا تھا لیکن کیا ڈیڈیڈیٹ ایسا میں نے کھڑا کیا ہے کہ بس میں اندرسٹر بھی ہوں کیونکہ میں کھان کو نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا لیکن رابلم یہ ہے کہ مجھے علاقے کے لوگوں کو دیکھنا ہے کیونکہ جو میرے سپورٹر ہیں وہ چاہتے ہیں اب تب میں ان کی نمائندگی کروں وہ تب بندہ آکے ان کی کیا نمائندگی کرے گا جن کو ان کے مسائل نہیں پتا اس لیے میں چاہتے ہوں کہ میں خود ان کے ساتھ مل کے ٹھیک ہے اچھا میں آپ کی طرف واپس آؤں گی میں واپس آؤں گی میں واپس آپ کی طرف آؤں گی ڈیٹیل میں اس پر بات کرتے ہیں مجھے جوائن کر چکے ہیں ملک قاسم ادریس طہب بھی پیپلز پارٹی رہنمائیں بہت چکی ہے ملک صاحب آپ کے واقع ملک صاحب آپ تو ظاہر ہے کچھ ہی ٹائم باقی رہ گیا ہے کیا تواقعات ہیں آپ کی کیسی تیاریاں ہیں کیسا ریسپونس ہے لوگوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا الحمدللہ الحمدللہ لوگوں کا رسپاس بہت ہی اچھا ہے پورے دو ماہ کی الیکشن کمپین کے اندر حلقے کے اندر جا جا بھی ہم گئے ہیں لوگ انہیں بڑے اچھے دن کے سے ملکم کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ و عزیز پاکستان بھی بس پارٹی اور پیٹی کینٹ سے ایک بڑا سپرائز دے گی آٹ فروری کو صحیح تو آپ پور امید ہیں کہ آٹ فروری کو آپ جیتیں گے اب کیا پلانز ہیں ظاہر ہے جب لوگوں کے درمیان آپ جاتے ہیں کیمپین کے دوران تو لوگوں کی ہوپس بڑی ہائے ہوتی ہیں ایک ایسے وقت میں جب ظاہر ہے ملکی معوشی صورتحال آپ کے سامنے ہیں لوگوں کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے جس میں مہنگائی ہے بیروزگاری ہیں اوورال مسائلیں تو اگر آپ کو لوگ منتقب بھی کرتے ہیں منتقب ہو کر آپ اقتدار کی ایوان میں پہنچتے بھی ہیں تو کیا پلان ہے کس طرح سے آپ لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے کیا ہوپس دلائیں آپ نے لوگوں کو جی الحمدللہ جی الحمدللہ پاکستان پیپس پارٹی نے دوہزار چوبیس کی الیکشن کے لیے جو اپنا منج شور دیا ہے پبلک نے اسے بڑے اچھے ترین کیسے ملکم کیا ہے اور اس کی اندر ہمارے منشور کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ پاکستان پیپس پارٹی کو قبول گیا اور انشاءاللہ ہم بڑے پرمید ہیں کہ ہمارے منشور میں تمام ہی لوگوں کے بنیادی مسائل کا حال موجود ہے اس لیے لوگ پیپس پارٹی کو آٹھ فر ریکو دنپور طریقے سے کامیاب کر پائیں اچھے ایک ظاہر ہے ایک اوورال کونسپ یہ لوگوں کا کہ سندھ کے اندر تو ظاہر ہے پاکستان پیپس پارٹی ہمیشہ سے رہی ہے اور ابھی بھی شاید رہے لیکن دیگر پنجاب کے اندر یا دیگر صوبوں کے اندر پیپس پارٹی کی اس طرح سے ظاہر ہے کمانڈ نہیں ہے یہ اس طرح سے ایک ٹائم ہوتا تھا جب پنجاب پیپس پارٹی کا تھا لیکن اب صورتحال کافی مختلف ہے تو اب کیا اس بار سچوئیشن بدلے گی ظاہر ہے مختلف ہوگا پہلے بھی تو پچھلے الیکشن میں بھی خوبز بڑی ہائی تھی لیکن رزالٹ اس طرح سے نہیں آئے تھے آزاد امیدواروں کا رول بڑا اہم ہوگا اس ساری سناریو کے اندر جو انڈیپنڈڈ انالیسس سامنے آ رہے ہیں تو آزاد لوگوں سے بھی آپ کے کوئی رابطے ہو رہے ہیں پیپس پارٹی کے کیا توقعات ہیں کتنے لوگ اپنی طرف لاس تکیں گے آپ جی بالکل آپ کی حضورات کا جواب یہ ہے کہ آصف علی صلی اللہ جی حساب آمد اندر پیپس پارٹی کے ساتھ ہوں گے ام سی اصف علی صلی اللہ صلی اللہ کہ ایک زرداری سب پہ بھاری انشاءاللو تلوزیز چپے بھی انہار دو دیتیں گے آپ دیکھیں گے مستقبے میں پاکستان بیوز پارٹی کے ساتھ کرے ہوگی وہ ایک زرداری سب پہ بھاری تو وہ پھر وہی آد آ جاتا ہے جو منڈیاں لگتی ہیں اور ہارس ٹیڈنگ کے بزار گرم ہوتے ہیں کہ اس طرف اشارہ تو نہیں آپ کے لے آئیں گے آزاد امیدواروں کو کھینج گے آسیا صاحبہ جس طرح سے ابھی میں نے بات بھی کر رہی تھی ملک صاحب سے کہ آزاد امیدواروں کا ظاہرہ بڑا رول ہوگا اور ظاہرہ انڈیپینڈنٹ تو آپ نے نہیں رہنا کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ آپ نے آنا ہے تو اس بارے میں کوئی رابطیں ہو رہے ہیں یا کوئی فیوچر پلاننگ ہیں آپ کی کدھر جانا ہے بیسیکل میں ہوں دوہزار اٹھار 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 لیکچر گیا تھا میں نے پی ٹی آئی کی ساتھ بلکل اس حساب سے انشاءاللہ جب میں کام جاب ہوں گے تو میں انشاءاللہ پی ٹی آئی میں ہی جاؤں گی کسی اور پارٹی میں نہیں جانا چلی لیکسی اچھا اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف کیا آپ نے بات کی ان کو بڑی شکوے شکایتیں ابھی بھی ہمیں اس طرح سے لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی جاری ہمیں اس طرح سے کھل کر کھلنے کا موقع نہیں دیا جارہا اس تارے ماحول کی اندر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی اس پوزیشن میں ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو موبیلائز کر سکے لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلیں کیونکہ پورا جو ماحول رہا ہے پوری کیمپین کے دوران وہ بھی آپ کے سامنے رہے رہے لوگ جو ہیں اب عمران خان کو پسند کرتے لوگ کسی اور جماعت کو پسند نہیں کرتے کیونکہ سب لوگوں کو آزما چکی ہیں اور سب لوگوں کا دیکھا پاکستان کو نوٹنے آتے ہیں اور یہاں سے پیسے کھوا کے باہر کے آلکھ میں چلے جاتے ہیں عمران خان ہی ایسا جو پاکستان کے لئے سوچ رہے پاکستان کے لئے سوچ تا ہے اس ہی اپنی کوئی اور مجبوری نہیں ہے وہ پاکستان سے باہر بھی نہیں جانا چاہتا اور میرے حال میں مجھے تو عمران خان پہ ہی ترس کہ وہ پاکستان کہ ہمیں اس طرح سے لیول پلینگ فیل نہیں ملی ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی جاری جس طرح کی الزام دراشی اور یہ گو کہ جب سے الیکشن ہوئے تب سے 1970 کا غالبا اس کے لاوہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہم نے دیکھا ہر ہارنے والی جماعت پر دھاندلی کے الزامات لگائے لیکن پھر ہم نے دیکھا حکومتیں بنتی رہی اپوزیشن بینچز پہ بھی لوگ بیٹھتے رہے آپ کو لگتا ہے کہ اس ماحول میں الیکشن جو ہوں گے تو وہی ہوگا 2018 میں بھی ہم نے دیکھے دھاندلی دھاندلی کے الزامات لیکن ہوا کچھ نہیں 2013 میں بھی دیکھے لیکن مسئلہ یہ کہ موشی استحکام جڑا ہے سیاسی استحکام سے تو آپ کو لگتے کہ کوئی استحکام آئے گا الیکشن کا نکال ہو جاتے ہے اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کے دوسر مکمل آزادی کے ساتھ الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا ہم اس پہ بھی انشان پہ جتنی بھی جمعاتے ہیں الیکشن لڑنے کا حق حصہ لیں اور تمام لوگوں کو ان کے پولیس فیلس پر لیں چاہیے کہ وہ آزادی سے الیکشن لڑ سکیں مکمل جس کو دیم کریں انہیں آپ کے حکمرانی حاصل ہونا چاہیے اور ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد سکی ادوار میں ہی ہوں بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں مسلمی قنون بھی بڑی پور امید ہے آپ کو ایسے کیا لگتا ہے گراؤنڈ ریالیٹی آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا وزیراعظم بنانے میں کامیاب ہو سکے گی بلاول بھٹو زلداری صاحب کو اپنا وزیراعظم بنانے کے دوران بلاول بھٹو زلداری صاحب وہ وائد لیڈر ہے جنہوں نے پاکستان کے چاروں لوگوں کے اندرل اور جی بی کے اندر اپنی ایلیکشن کمپیئن برپور طریقے سے چلائی ہے مسلم لیگ لیون جو ایک بڑی سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہے سوائے کیپل کیم منسیرہ بلاول بھٹو زلداری وائد لیڈر ہے جنہوں نے چاروں سبوں میں اپنی برپور ایلیکشن کا پین چلائی ہے اور الحمدللہ پاکستان بیوز پارٹی نے تمام کورنی وصفائی اپنے امیدوار کرے گی تو آپ پہلے تو بلاول صاحب کو بڑی شکویں تھے کہ ہمیں بھی اس لیول پینگ فیلڈ نہیں دی جاری اور بڑے ارزامات بھی تھے ابھی آپ ایسے اوورال سٹیسپائیڈ ہیں کہ آپ کو پین کرنے کا بھی موقع میں جو شکویں شکر ہم خود پیلڈ کے اندر ہیں ہم خود پیلڈ کے اندر ہیں ہم خود پیلڈ کے اندر ہیں ہمیں بھی بہت سارے مسائل کا سب نے ہے جتنی بھی لوگ انتظامیہ ہیں انتظامیہ ہیں وہ ساری کی ساری نون لیگ کے سپورٹس کا رہی ہے ریلوے کے حوالے سے ڈی سی صاحب لیکن اس کی باوجود جو ہے پبلک پیپس مارٹی کے ساتھ اور ہمیں پبلک کی طاقت پر یقین ہے انشاءالا ہم پبلک کی ایبورٹ کے اچھا بلک صاحب وقت کم ہے اب مجھے جلدی سے بتا دیں کہ آپ کے علاقے کے بیسک مسائل کون سے ہیں اور اگر آپ جیت جاتے ہیں تو پرائیورٹی کیا ہوگی مطلب کون سے ایسی ایشوز ہیں جو جن کو آپ خاص طور پر حل کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کا ایک مائنڈ ہے کہ ہم نے اگر میں اپنے حلقے سے منتقب ہو جاتا ہوں لوگ مجھے ووٹ دے کر ایوان تک پہنچاتے ہیں تو یہ 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 مسائلیں جو فورت اور مجھے حل کرنے ہیں ہمارا سب سے پہلے پینے کے لیے سافت پانی کرنا ہو رہا ہے ہمارا سب سے پہلا مشن جی ہے کہ ہمیں ایلیکٹ ہو کے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ رزیز تمام مہارٹ کے اندر پینے کے سافت پانی کے انتظام کیا جائے گا اس کے علاوہ بڑا سرکار موجود نہیں ہے سیکنڈ بڑا سرکار اس پرال بنائے جائے اس کی علاوہ یہاں پہ کبھی سوال کیلئے جگہ گھٹا ہونا ہے جو لوگوں کا ایک بردیرہ مسئلہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ عزیز برسر اقتدار ہے کہ یہ تینوں جو بڑے مسائل ہیں اپنے حلقے کے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ٹھیک اگر اس کے سبب میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ کے حلقے کے لوگ اگر آپ کو منتخب کرتے ہیں ویسے تو آپ نے کافی سارے مسائل گنوائیں بے روزگاری ہے وہاں پر کچھی آبادیوں کے مسئلے ہیں لیکن کیا پوائلٹی بیسس پر کون سے ایسے تین چار مسائل ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ فوری طور پر اگر الیکٹ ہوتیوں میں عوام منتخب کرتے ہیں تو یہ مسائل میں جو میں فوری طور پر حلقے رہا انشاءاللہ دیجلی پانی اور گیس کا جو مسئلہ یہ سب سے پہلے حال ہونا چاہے کیونکہ یہ دیجلی پانی اور گیس کا مسئلہ ہے زندگی ہے اس کے بغیر تو زندگی ممکن نہیں ہے تو لوگوں کو یہ سوتے دیں اور لوگوں کے ایک دعائیں لیں پھر لوگ جب خوشیال ہوتے ہیں تو پھر آپ کا بے مطمئن ہو جاتا ہے کہ آپ نے پوچھ کیا ان کے لئے سب سے زیادہ ضروری سے دیں گے ان کے بارد میں وکیشنل ٹریننگ سینٹر بناؤں گی جو کچھ بازیوں کے مقیم ہیں ان کے لئے کوئی اچھا سرپ بنانا چاہتی ہو کہ سیڑھیے سے کہے کے کوئی مدھا مارکہ سٹوری بیدنگ بنا کے ان کو کچھ لات کر دے اس طائب کی کوئی میری زندگی چاہتی ہوں کہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے تاکہ ان کو روز و سیڑیے تنگ نہ کریں اور یہ مسائل ان کو سامنا ہے کیونکہ زمینے اپنی مہینے غریب لوگ جائے اپنی روٹی پوری نہیں سکتے تو وہ اپنی اپنا گھر بند جائے تو میں جاتی ہوں کہ کچھ اس رکھیں کو سوزتے دوں فورا تاکہ یہ پریشانیہ مطلب کرنے کی کوشش کروں بہت پریشانی لوگ روزگاری سے ظاہرہ پریشان ہے محمد بی کی بچیوں کو میں دھر میں ان کو ٹرینی بھی دیتے ہوں کہ اس طرح سے آپ نے مطلب در درمش دیتنے ہیں اپنے کپکر دیتنے ہیں اس میں بہت روزگار دے دیتے تاکہ ان کو یہ ان کا چھو نہ سنجھ جائے ان کا کم پرابلم نہ ہو اترے پیسے حکم آ سکیں کہ اپنے کچھن کا صحیح خطہ چلا سکیں بچوں کے سیسے دے سکیں اس میں کافی اچھا مارجن ہے تو میں اس طرح کی چیز کرتی ہوں تاکہ ہوتے خوشحال ہوں گی تو اچھا سکھنے مجھ چھو اچھا چھو کہ آپ بھی گراؤنٹ پر رہی ہیں اب جس طرح سے ہم بھاگ کر رہے تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے انہیں کیمپین نہیں کرنے دی جاری بٹ پھر بھی امید ہیں کہ ہم بڑی تعداد میں جو ہیں وہ بوٹر کو نکالیں گے اور ایک بڑا ہم دیکھیں کہ نتائج بڑے بڑے در ہوں گے بٹ اگر پا 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 وزیرا آسم امیدوار ہیں بلا اول بھٹو نون لی کے نواز شریف صاحب ہیں پی ٹی آئی کے اندر کیا سوچ ہے اگر بڑی تعداد میں لوگ لیکٹ ہو رہے دیکھیں آج بھی نواز شریف کی سوچیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کو معیوز کرنے کا ایک طریقہ ہے جہاں ہم جاتے ہیں وہ کہتے ہیں select کو چکے ہیں تارک فضل لائے گا کیونکہ ان کے حکومت ہے انہی کو لائے گی عوام کہہ لیں کہ ہم ہی منیں گے اس لیہا ہماری سوچیں اپنے ورد نظر کریں حالکہ عوام جو اپنے کو چینج کر چکی ہے عوام کو پتا ہے ہمارا مقصد کس میں ٹھیک کرنا ہے لیکن غان صاحب کے دور میں ان کو سولت تھی اتنی زیادہ ابھی کوئی ان کو سولت نہیں بلنکے آر بندر ہو رہے لیکن یہ جو درانے خان کو دیں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ چلیں تمام امیدوار ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی لوگوں کے رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم یہ بولی تھی ہم نے بہت خان کو دینا ہے بہت بہت شکریہ تمام امیدوار اپنی اپنی جگہ پر پور امید ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے لڑ رہے ہیں یا نونڈلی کی جیت ہماری ہوگی لیکن وقت بہت قریب آ چکا ہے آٹھ فروری کو دائرے پتہ چل جائے گا کہ الیکشن دو ہزار چوبیس میں کس کا پلڑا بھاری اور کون بھاری اکسریت سے حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکے گا اس کے لئے ہمیں آٹھ فروری کا ویٹ کرنا ہے بہرحال یہ تھا ہمارا آج کا پروگرم ناظرین ہماری جو سپیشل ٹرانسمیشن ہے اس کا سلسلہ اسی طرح سے جاری ہو ساری رہے گا بہرحال ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا خدا